وہ کریں کہ جو نواز شریف کو جس طریقے سے آؤٹ کیا گیا یہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہم اس کی حمایت کریں کہ جی ٹھیک ہے کرائمز کمٹ ہوئے ہیں اور پاکستان کے قانون کے تحت ہے سیریس کرائمز ہیں لیکن کیا یہ وقت کوئی نیشنل کنسنسس ڈیویلپ کرنے کا ہے کہ یہ کام ختم ہونا چاہیے اور یہ سارے نواز شریف کو بھی واپس لائیں یا یہ کہ بھائی کیونکہ عمران خان نے یہی ہر قطعے کی تھی ان کو نکلوانے کی اور تو ہم ان کو اس کی سزا دیں نہیں نہیں وہ میں سمجھ نہیں ہوں آپ کا سب ایسی کو بات دیکھئے ہم جیسے لوگوں کی بات نہ کریں آپ آپ ہر ایک کی بات کریں آپ قانون کی بات کریں اب قانون جو ہے وہ بڑا کلیر ہے اور وہ قانون سپریم کورٹ نے انٹرپرٹ کرنا ہے اگر سپریم کورٹ نے ایک قانون کو انٹرپرٹ کر کے نواز شریف کو نائل کیا ہے اس کو صرف پارلمنٹ واپس کر سکتی قانون بدل کے یہ نہیں کہ جی وہ غلط ہوا اب اس کے سب بھی اور غلطی نہیں ہونی چاہیے اگر اس وقت ایک قانون کا سہارا لے کے سپریم کورٹ نے کسی کو نوک آؤٹ کیا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قانون کا سہارا لے کے جو بھی ہوتا فیصلہ وہ کرنا چاہیے اور بیلنس میں ہونا چاہیے اگر اس کی وجہ سے عمران خان نوک آؤٹ ہو جاتے ہیں سو بی اٹ مگر ہم جیسے لوگ اور سب جیسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ پھر ہم یہ کہیں کہ ایک غلطی ہوئی ایک غلط فیصلہ تھا جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے قانون کے مطابق یہ بھی غلط فیصلہ ہے مگر قانون اپلائی ہوا ہے اب یہ ہے کہ یہ غیر سیاسی فیصلے ہیں اس کے ساتھ کرائیسس اور بڑھ رہی ہے ان دونوں جماعتوں کو اب پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور جا کے مل کے قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ دونوں جو غلط فیصلے ہوئے ہیں قانون کے مطابق اس کو قانون کے مطابق صحیح کیا جائے اور وہ پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے سپریم کورٹ نہیں کر سکتا دو مائنس پلس بن سکتے ہیں ایک مائنس ایک پلس نہیں رہ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹمیٹکس میں بھی مائنس ملٹیپلائی بائی مائنس can be a plus in certain circumstances تو اس لیے اب اگر عمران خان disqualify ہوتا ہے تو پھر میرا خیال ہے دونوں پارٹیز سب کا پھر یہ ایک انٹرس بن جائے گا کہ now we go back to parliament and we change the law یہ جو ہے نا صادق اور امین والا قانون یہ ہے ہی غلط اور اس کو چینج کر کے ریٹرسپیکٹیو کر کے اور اس کو فارق کیا جائے اور جن لوگوں کو سزائیں ملیئے on the yardstick of this قانون اس کو ریورس کیا جائے that only parliament can do that only عمران خان and نواز شریف together can with the two-thirds majority only they can do اور میں آپ کو آج predict کر رہا ہوں اب آگے چلیے نا یہ تو ہو گیا نا قانون کہاں سیاست کہاں parliament کہاں آئین کہاں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان sentence ہوگا he will be declared اس کے بعد parliament کے اندر یا اس سے پہلے parliament کے اندر جا کے یہ قانون کو change کریں before عمران خان کی اوپر یہ ایکس گرے اور وہاں جا کے اس قانون کی چھٹی کرائی جائے جو کہ parliament کے پاس حق ہے مگر on that basis اس کے اندر دونوں پارٹی ساری پارٹیز کو کٹھا بیٹھنا پڑے گا اور نواز شیف صاحب پی جو ایک conviction اس کو واپس کرنا پڑے گا اور عمران خان صاحب کی conviction جو ہونے جاری اس کو روکنا پڑے گا اس قانون کی چھٹی کرانی پڑے گی اور جو لوگ سزا ہوئے ہیں جانگی ترین ہو یا جو بھی ہے سب کو پارلیمنٹ اور میں آپ کو کہوں یہی ایک تلوار ہے جس کے ساتھ کیونکہ ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی یا دوسرے کے ساتھ زیادتی ہونے جا رہی ہے جس نے وہ حمایت کی تھی پہلی غلط فیصلے کی تو اب اس کے اوپر جب تلوار گرنے جا رہی یہ اچھا موقع ہے کہ یہ جائیں جا کے پارلیمنٹ میں جا کے اور اس مسئلے کو حل کریں ہم جیسے لوگ سارے پاکستانی ہم یہ چاہیں کہ سیاسی جماعتوں کے جو پاکستانی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ایسا رویہ عدالتیں یا نہیں کرنی چاہیے جی سیٹی صاحب آپ نے ایک پیڈکشن دی ہے میری تو یہ بڑی ایک لانگ ٹرم پیڈکشن ہے اور وہ یہ کہ ایک دن وہ ہوگا جب نواز شریف اور عمران جو ہیں یہاں تو ایک میز پہ بیٹھے ہوں گے پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے یا ضرورت پری جو ٹرک پہ بھی موجود ہوں گے بارال یہ دیکھتے ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ دیکھا ہے اگر چارٹر آف ڈیموکریسی آپ 1988 سے چارٹر آف ڈیموکریسی کا سفر دیکھیں تو ہمیں دیکھا کہ یہ ہمیشہ سرکل بیک ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اب ابھی جو عمران کا بیانیہ جو ہے وہ یہ ہی ہے نا کہ مجھے غلط نکال آئے مجھے نکال دیا میاں صاحب نے بھی تقریبا ایسی باتیں کی ہیں ماضی میں کئی بار نکال لے گئے ہیں برحال وی موو آن ٹو آر نیکس ٹاپک اور وہ یہ جو زمنی انتخابات میں کا شیڈیول ایلان ہو گیا ہے خان صاحب نو سیٹ سے لڑے ہیں اور ایک اور بڑا اہم فیصلہ کیا انہوں نے کہا چودری شوجات ہی پی ایم ایل کیو کے ہیڈ ہیں وہ برقرار ہیں یہ بڑی مانی خیص بات ہے پرویز اللہ صاحب نے کو کر میٹنگ بلا کر تو اپروپریٹ کر لیا وہ پاور تو یہ آپ کیسے دیکھتے کہ الیکشن کمیشن کی جو انٹیوینشن ہیں الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کا ایک اور فیصلہ ہے آج ہی کا انہوں نے دو ریفرنسز میں عمران خان کو بلایا ہے اٹھارہ تاریخ کو بھی اور تیس تاریخ کو بھی پی بیک ٹائم کون سے ریفرنسز ایک جو پی دی میں میرے خیال میں مجھے ابھی یاد نہیں رہا لیکن دو ریفرنسز پہ اچھی بات ہے بٹھارہ کو بلایا تاریخ کو بلایا میں اتکل حاضری دینی چاہیے جا کے دھرنے اور دھمکیاں اب جائیں عدالتوں کے آگے جا کے کھڑے ہوں اور جواب دیں اور جو سزا بنتی ہے ان کو چاہیے ختم ہو گیا لیڑلا تو اچھی بات ہے لیڑلا کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے بارال اب سیچویشن یہ ہے جی کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نو سیٹوں سے لڑنے جا رہے ہیں گیارہ میں سے دوسرا توشہ خانہ ریفرنس میں مدد کی جی توشہ خانہ کے مندر جو انہوں نے ریفرنس دیا ہے بڑے اس میں خوص قسم کے ایویڈنسز پریزنٹ کی ہیں جنہوں نے ریفرنس دائر کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ again it's going to be very difficult to escape some of these issues اس کے اندر تو اب نیاب ایفا یہ FBR بہت سے ادارے involved ہو جائیں گے independently they are obliged to check out کہ یہ کیا ہوتا رہا ہے بہت سے گھبلے ہوتے رہے ہیں money trails بڑی نکل نہیں پڑیں گی بنی گالا کے اندر جو زمینے لوگوں نے خریدی ہیں پیسے کہاں سے آئے and so on and so forth بہت کچھ ہوا ہے وقت آگیا ہے اس کو نکالنے کا اور یہ expose کرنے کا یہ شارلٹن جو لگے میں تھے دنیا کو چھوڑ چھوڑ صحیح کہتے ہیں بہت بڑا ڈاکہ پڑ گیا یہ چار سال جو کچھ ہوا ہے بارال اب پتا چلے گا کیا کیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اب خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نو سیٹوں میں لڑیں گے out of eleven رضا جی 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 out of eleven پہلے تو یہ بتا دیں کہ وہ دو کونسی ہیں جہاں نہیں لڑیں گے وہ نو ہی ہے ٹوٹل nine out of nine ہی ہے گیارہ نہیں ہے نو کیا اعلان کی ہے شیڈیول کا تو ایکچلی وہ ساری خود ہی لڑے ہیں ون مین شو اچھا نہیں دیکھئے یہ بڑی انٹریسٹنگ ڈیولپنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خان صاحب اب پیورلی اپنی سٹیم کی اوپر اب انہیں اپنی پارٹی اور پارٹی کے لوگوں میں اعتماد نہیں ہے ان کا خیال ہے وہ اٹھ جائیں گے وہ اب بیسکلی ایک ون مین شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ووٹ پڑ رہا ہے پارٹی کے لیے نہیں ووٹ پڑ رہا اور انہی کے لیے ووٹ پڑ رہا ہے اور یہ آپ سمجھیں کہ اگر تو وہ نو کی نو جیت جاتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیسکلی اپنے ووٹر کو کہہ رہے ہیں میرے لیے نکلو ہر جگہ پہ وہ جائیں گے اور اپنی پرسنل اپیل کریں گے کہ مجھے بچاؤ مجھے نہیں بچاؤ کہ نکلنے نکلنے اسے مجھے بچا رہے ہو تم ایک پیغام بیج رہے ہو سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن کو تو مجھے بچاؤ اگر مجھے نہ بچایا تو میں اڑ گیا تو ساری پارٹی اڑ جائے گی اور سارا میرا بیانیہ اڑ جائے گا تو اس کی آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ایک تو یہ وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ گھر میں سے ساٹھ فیصد نکلتے تھے تو آپ سو فیصد نکلیں مجھے بچائیں مجھے بچائیں تو ایک تو یہ وہ پیغام لے کے جا رہے ہیں دوسرا یہ بھی بڑی اس میں خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی سیٹ نہیں جیتے تو وہ بالکل ان کے گلے پڑ جائے گی وہ بات کہ کسی ایک آرڈنری شخص نے ان کو شکست دی ہے دیکھئے لوگ اگر آپ نے ابھی بتایا کہ پچھلی الیکشن میں یہ تین یا چار سیٹوں سے کھڑے ہوئے تھے دو تین سے ہار گئے تھے ایک سے ایک دو سے جیت گئے تھے تو وہ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے کہاں آ رہے تھے مگر اب تو it'll be a focus thing اور دوسری جماعتیں بھی جو ہے وہ بھی full fleshed آئیں گی کٹھا ہو کے کہ جی آئیے پھر اب let's see کیونکہ ان کے لئے to defeat عمران خان تو وہ تو پھر تو وہ بھی بھی بھی